موسیقی اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں سب لوگ میں امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک اور بہت خوش ہوں گے جی آج میرے کچن میں بننے جا رہے ہیں مسالے والے مٹھی کباب تو میں مسالے والے مٹھی کباب کس طریقے سے بناتی ہوں آج میں آپ کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے سات سو گرام لیا ہے بیف کیمہ تو میں نے پیاس ڈال کے اس کو بریگ پسوا لیا ہے اور جی اب سب سے پہلے میں اس کیمہ کو نچوڑ لیتی ہوں اس کے بعد باقی کے انگریڈینٹس کو دیکھیں گے تو جی میں نے ایک لے لی ہے پرات اور ایک آپ نے مل مل کا کپڑا لینا ہے اگر نہیں ہے تو آپ روٹی والا یہ رومال لے سکتے ہیں میں نے روٹی والا رومال لیا ہے اب ہم اس میں اس طریقے سے کیمہ کو ڈالتے جائیں گے اور یہ دیکھیں اتنا اتنا آپ نے ڈالنا ہے زیادہ کوانٹکلین لینا ہے اس کے بعد ہم اس کی بنا لیں گے ایک پوٹلی پوٹلی بنائے کے پھر کچیچیاں وٹ کے اس کو نہیں چھوڑنا ہے اتنا نہیں چھوڑنا ہے کہ جیسے آپ کو کسی پر حصہ ہوتا ہے کچیچیاں آتی ہیں کچیچیاں لے کے آپ نے اس کو نہیں چھوڑ لینا ہے اچھے طریقے سے کہ اس کا پانی بلکل سیپرڈ ہو جائے اور یہ بلکل ڈرائے ہو جائے دیکھیں یہ اب بلکل ڈرائے ہو چکا ہوئی ہے اس میں بلکل بھی نمی نہیں ہے تو اسی طریقے سے ہم باقی کا سارا کیمہ بھی نہیں چھوڑ لیں گے جی تو ویورز یہ دیکھیں ہمارا جو کیمہ وہ بلکل نہیں چھوڑ گیا اب ہم اس میں جو انگریڈینٹس یوز کرتے ہیں آپ اس کو دیکھ لیتے ہیں تو جی اس میں میں نے ڈالا ہے ون ٹیبل سپوڈ جنجر گارلک پیسٹ اور اس کے بعد اس میں کیا ڈالیں گے ون ٹی سپون میں نے ڈالا ہے ریڈ کرش چلی اور ون ٹی سپون اس میں جائے گا سالٹ یعنی کہ نمک ون ٹی سپون ہی گرم مسالہ پسا ہوا اب ہم اس میں ڈالیں گے ون ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ون ٹی سپون اس میں جائے گی پسی ہیوی بلیک پیپر یعنی کہ کالی مرچ اور ٹو ٹی بل سپون اس میں میں ڈالوں گی بیسن میرے پاس چنے نہیں ہیں ورنہ چنے کا آٹھا ڈالتے ہیں پیس کر تو اگر چنے اویلیبل نہ ہوں تو آپ بیسن ڈال سکتے ہیں نو پرابلم تو ون ٹی بل سپون میں نے کرش دھنیا ڈالا ہے خوشک اور اب ون ٹی بل سپون یہ تھوڑی سی میں نے ڈالی ہیں جی ون ٹی بل سپون کے قریب کٹی وی ہاری مرچے یہ ون ٹی بل سپون ہی تقریبا میں نے ڈالا ہے ہرہ دھنیا اور اب جائے گا اس میں ایک ٹی بل سپون زیرہ اور یہ تمام انگریڈنرز ہم نے ڈال لی اب ہم ڈالیں گے اس میں ایک 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 انڈا اس میں ہم لوگ ڈالیں گے اور مین انگریڈنرز جو اس میں ہیں جو کبابوں کو بناتے ہیں مزدار اور ڈیلیشیس وہ میں آپ کو بتاتی ہوں جی اور وہ ہیں یہ یہ ہیں کباب چلی یہ دیکھیں جی یہ دیکھنے میں کچھ اس طریقے سے نظر آتے ہیں یہ آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے پنسار شوب سے اور یہ ہے جی پپلی یہ کچھ اس طریقے سے ملتے ہیں یہ کالی مرچ کی طرح ہوتی ہے آپ نے ہاف دو چار کباب چلی لینے ہیں اور ہاف ٹی سپون آپ نے وہ لینے ہیں ان کو میں نے پیس لیا ہے اور وہ ڈال دیا ہے اب ہاتھوں اس کو اچھی طرح سے دھونا ہے آپ نے پھر اس کو اچھے طریقے سے آپ نے کرنا ہے مکس یہ ڈالنے سے آپ کے کباب اتنے مزے کے بنتے ہیں آپ نے بہت دفعہ کباب بنائے ہوں گے ایک دفعہ یہ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور دیکھئے آپ کو مزہ آ جائے گا واپی واپ کیا کباب بنتے ہیں جی ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس طریقے سے مٹھی کباب بناتے جائیں گے یہ اب دیکھیں کیسے جدی فٹا 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 بن رہے ہیں یہ کباب تو یہ ہے اتنی جلدی جلدی میں بنانے رہے گا میں نے سپیڈ ٹیز کی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی ہمارے مٹھی کباب ریڈی ہو چکے ہیں اور اب ہم لوگ دوسری طرف یہ میٹیریل ہے جی گریوی جو بنانی ہم نے مسالے کی وہ بنا لیتے ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس لیا ان کو کٹ لیا ہے ون ٹی سپون ہلدی پورڈر ہے ون ٹی سپون نمک ہے آپ حسب زائقہ اس کو ڈال سکتے ہیں ون ٹی سپون ریڈ چلی پورڈر ہے ون ٹی سپون ہی ریڈ کرنش چلی ہے ون ٹیبل سپون ہری مرچے ہیں ون ٹیبل سپون دھنیا ہے یہ چار سے پانچ سابت ہری مرچے ہیں دو ٹیماتر ہیں ان کو میں نے اوپر سے پیل آف کر لیا ہے اور ٹھیک ہے اور یہ ہے جی ون ٹی بل سپون جنجر گارلک پیسٹ تو اس کی گریوی تیار کرتے ہیں اس کے لیے میں نے چلے پر کھڑائی کو چڑھا لیا ہے آئل ڈال دیا ہے اور پیازوں کو اس میں ڈال دیا ہے دوسری سائیڈ پہ میں نے پین میں آئل گرم کر کے میں کر رہی ہوں کبابوں کو فرائے تو فرائے کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اچھا آپ نے کباب کو ڈالتے ساتھ ہی اس کو ہلانا نہیں ہے تو ادھر ہم پیازوں کو دیکھ لیتے ہیں جی پیاز ہمارے اچھا پیاز کو ہم نے گولڈن کر کے اس کو میں کروں گی گرینٹ ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں جی ادھر ہمارے کباب دوسرے چلے پہ دیکھیں آپ نے اس طریقے سے ہلانا ہے ان کو پلٹنا نہیں ہے فورا آپ نے تھوڑی دیر ان کو ایسے رہنے دینا ہے اب آپ چمچ کے ساتھ اسے لائٹلی لائٹلی ہاتھ یوز کرتے ہوئے اس کو ہم بھئی ان کو تکلیف ہوتی ہے نا اس طریقے آپ نے بڑے پیار سے ان کو پلٹنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم ان کو پلٹ لیں گے ان کی دوسری سائٹ کو پکنے کے لیے رکھیں گے بھئی تو یہ آپ نے گولڈن کلک کرنے دیکھیں جی میرے پیاز گولڈن ہو چکے ہیں میں نے فلیم کو کر دیا ہے نیچے سے بالکل لو اب میں ان کو باہی نکالوں گے اور ٹماتر اس میں مکس کر کے میں ان کو گرینڈ کر لوں گے اب اوئل میں میں نے ڈال دیا ہے جنجر گارلک پیسٹ اور اس کو میں کروں گی فرائے اس کو گولڈن کروں گی اور اس کو گولڈن ہونے تک میں ادھر اپنے وہ مکسی میں کر لوں گی گرینڈ یہ دیکھیں جی یہ ہو چکا ہے میرا پیاز اور ٹماتر اور میں نے اب اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اسے اچھے سے بھونیں گے اور باقی کے جو مسالیں ہیں دیکھیں یہ بڑا مزے کا بھونتا ہے آپ نے اس طریقے سے اسے بھوننا ہے اب باقی کے مسالیں بھی جا رہے ہیں جی اس میں دیرے دیرے ڈالتے جائیں گے ہم تمام مسالوں کو یہ چیز یہ ویورز آپ نے ٹرائے ضرور کرنا ہے کیونکہ یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور ڈیلیشیز بنی ہے اور ٹائے کر کے مجھے ضرور بتا کریں اب اسے ہم کور کر دیں گے اوپر سے مسالیں کو تاکہ یہ بھون جائے یہ دیکھیں جناب ہمارے جو کباب ہیں وہ ریڈی ہو گئے ہیں وہ ہم نے نکال لیے ہیں اور اب فٹا 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 ہم لوگ دوسرے کباب ڈال دیئے ہیں یہ درہ ہماری گریوی دیکھیں کتنی مسالیں کہ ریڈی ہو رہی ہے ہم دوبارہ اس میں کور کر دیں گے جیس کو تو یہ دیکھیں گریوی میں آئل اوپر آ گیا ہے یعنی کہ ہمارا مسالہ اچھے سے بھون رہا ہے بھون چکا ہے اور ادھر ہم نے یہ کباب جون سے وہ سارے فرائے کر لیے ہیں تو اب ہم ان کبابوں کو ڈال دیں گے اس گریوی کے اندر چلو بھائی چلو جی چلو جی آجو 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 یہ آگے سارے اس میں اور اب ہم اس کے اوپر سارا دہی ڈالیں گے یہ میں نے ایک کب دہی لیا تھا اس کا اچھے طریقے سے پھینٹ لیا یہ آپ نے دہی ڈال دیا جی اب ہم اس میں یہ کٹیوی ہری مرچیں ڈالیں گے اس پوائنٹ پر آ کر اور یہ جو ثابت مرچے رکھی ہوئی تھی ہم نے وہ بھی اب اسی میں ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں کتنا یمی لگ رہا ہے نا وائٹ وائٹ اورنج اورنج یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو تھوڑا سا ہم کریں گے شیک اور اب چمچ کے ساتھ پیار سی ہاتھ ہلانا اپنے ایسے پیار سے سہلانا ہے اس کو جیسے یہ بہت ہی نازک ہے نا اس طریقے سے پیار سے جیسے بہت پیار آ رہا تھا ہمیں کسی پر ہم اپنے بچوں سے جیسے پیار کرتے ہیں بڑے پیار سے بچے کو پکڑتے ہیں کہ چھوٹا بچہ اس کو کچھ ہونا جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو ہلانا ہے اب کر دیں گے جو اوپر سے کور فائف منٹس کے لئے اس کو دم پر رکھیں گے فلیم کو میں نے میڈیم کر دیں فائف منٹس ہو گئے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت اس کا کلر آ رہا ہے اور اب ڈالیں گے ہم اس میں گرم مسالہ پیسا ہوا ون ٹیبل سپون تقریباً یہ اور اس کو ہم مکس کر دیں گے یہ دیکھیں بھئی یہ ہو رہے ہیں مکس ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب اسے اچھے سے مکس کر دیا ہے اب ہم فلیم کو بلکل دم والا فلیم کر دیں گے اوپر سے اسے کور کر دیں گے اور ہم اسے رکھیں گے تھری منٹس کے بعد دیکھتے ہیں جی اس کی کیا لکھ آتی ہے تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی ڈیلیشیس بنتے ہیں جی تو تھری منٹس گزر چکے ہیں اور ماشاء اللہ سبحان اللہ دیکھیں اس کی کیا لکھ آ رہی ہے اور موں میں پانی آ رہا دیکھ کر واو اٹس امیزنگ بہت مزے کے بنے آئے آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور پلیس جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیے جئے میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں اور اسے آگے شیئر بھی کیا کریں اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا اور ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دعاوں میں یاد رکھیے گا